لیتو رکھ کرتے ہیں سب سے پہلے گوالیئر کے خبر سے جہاں گوالیئر کے ایک پرائیوٹ انجورنگ کالج سے رینگی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پانچ سینئر چھاتروں نے کہ جونئر چھاتر کی ریگنگ کی ہے تو بیڑتے چھاتر نے ریگنگ کا ویروت کیا تو سینئر چھاتر نے پچھل اڑا کر بے تہاشا مارپیٹ کے چھاتر کے ساتھ ہوئی مارپیٹ کے گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہوئی ہے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے گھٹنا کے بعد کالج پر شاسن نے آر اوپی پانچ چھاتروں کو سسپینڈ کر دیا ہے تو اس پورے معاملے پر کالج کو ڈیریکٹر آر کے پنڈیت نے کہا کہ رینگنگ کا معاملہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور چانچ کے بعد ادھک سکت ایکشن لیا جائے گا وہیں پیڑت چھاتر نے کہا کہ آر اوپی چھاتروں کو سسپینڈ کیا ہے لیکن اب تک ان پر ادھک سکت ایکشن نہیں لیا جائے گا تب تک کال لے بھی آر اوپی چھاتر اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتی رہے ہیں میں ایکزام ہال سے ایکزام دیکھے نکل ہی رہا تھا تو میرے کافی سینئر کلاس کے باہر کھڑے تھے پہلے سے ان میں سے ریتے ستومن نے مجھے کلاس سے باہر کھینچا اور ان گالی وغیرہ شٹارٹ کی دینا تو میں نے اپنے ممی اور بھائیہ کو کال کیا کہ کوئی مجھے بچانے کے لیے آیا کیونکہ میں اکیلا ہی تھا اور کافی لوگوں کے ایکزام چل رہے تھے تو میرے بھائیہ میرے کو بچانے آئے تو مطلب ان سے باتچیت کرنے کی کوسس کی پرون نے مجھے بھی مارنے کی مارا بھائیہ کو بھی مارا کاتا ہی آپ نے نسان دے سب سے پہلے میں بتانا چاہوں جہاں تک سنستہ کی بات ہے سنستہ میں کوئی بھی انشاسن ہین کا جو بھی کوئی بھی سٹوڈن کرے گا انڈسپلین کرے گا ایکشن تو ہوگی اس کے اگرے سور ایکشن ہونی بھی چاہیے یہی سنستہ کی نہیں پورے دیش پردیش میں ہونی چاہیے جہاں تک یہ کوئی ایشو ہو گیا ہے جو بچے سینئر بچوں نے جونئر بچے کو ہاتھا پائی کیا مار پیٹ کی ہے